اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دوانور کچن میں ہوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیددار سی فرائی فش بریانی جس کے لئے ہمیں چاہیے فش ہم نے لی ایک کلو جس کو ہم نے اچھے سے دو کے خوشک کر لیا اب ہم اس کو لگائیں گے ایک ادد لیمن شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو لگائیں گے ون ٹیبر سپون بریانی مسالہ پاورڈر اور آدھے گھنڈے کے لئے بریانی مسالہ پاورڈر لگا کے ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس یہ دیکھیں گائز ہو گئی ہے فش ہماری اچھے سے مکس اب ہم اس کو رکھیں گے آدھے گھنڈے کے لئے میرینیٹ کر کے اور ہم اتنی دیر میں تیار کریں گے اپنے چاول آدھے گھنڈے کے بعد فش ہو گئی اچھے سے میرینیٹ آدھا گھنڈہ ایک گھنڈہ دو بھی آپ رکھ سکتے ہیں فش ہو گئی میرینیٹ اب ہم کریں گے اس کو فرائے اور کریں گے ہم بریانی مسالے کے لئے مسالہ تیار جس کے لئے ہم نے لی ہم نے لیے ایک عدد بھڑی پیاس جس کو ہم نے بریق سا چاپ کر لیا ایک عدد ہم نے لیے اٹمارٹر لیمو ہاک وارٹر ٹی سپون ہم نے لیے اجوائن جو کہ فش بریانی میں بہت ہی ضروری ہے دو سے تین عدد ہم نے لیے سبز مچے جن کو ہم نے چاپ کر لیا کٹ لیا تھوڑی سی ہم نے لیے املی جس کو ہم نے تھوڑے سا پانی میں بھگو دیا اور ہم لیں گے لسن ادرک کا پیسٹ آئے ہم بتا دے ہیں کہ کیسے ہم کرتے ہیں فش بریانی کا مسالہ تیار سب سے پہلے ہم فش کو کریں گے ہلکا سا فرائے ہم نے آئل آئل کو کیا ہم نے اچھے گرم کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں فش اور کریں گے ہم فش کو میڈیم پلیم 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 کرنے کے بعد ہم اس کے سایڈ کو کریں گے دوسری سائٹ بھی ہوگی اچھے سے پھائی اب ہم اس کو نکالیں گے بائر اور اسی طرح ہم ساری فش کو پھائی دیکھیں گائے اس فش ہوگی اچھے سے پھائی اب ہم کریں گے اس کا مسالہ تیار جو کہ ہم بریانی بنا رہے ہیں فش بریانی تو اس کے لیے ہم کریں گے مسالے کو تیار مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے لیے ایک عدد کڑائی میں ڈالا ہم ایک ون کےجی چاول بنا رہے ہیں اس لیے ون کےجی فشلی اور ون کےجی سے تھوڑے سے کم چاول ہے تو ہم ون کےجی کی ہی ریسی بھی آپ کو بتائیں گے اس کے لیے ہم نے لیا 2 ڈیبل سون ساکھ اکرک ڈالسین کا پھائی اور ہم کریں گے ہم ہم کریں گے پھار کالی ہم نے لیا آئیل اور 2 ڈیبل سون لیا اگرک ڈالسن کا پھائی اس کو کریں گے ہم کچھ کہیں گے پیار چھوٹی تھی اور اس کو کریں گے ہم لائٹ پراؤنگ دیکھیں رائس ہم نے پانی رکھا ہم نے ایک بادیاں دو عدد لاؤنگ ہم نے دارچینی کھسٹیک اور ہم نے ڈالا اندر دو چمل سرکہ نمک ڈال کے ہم نے ان کو بائل بائل ہم نے اتنا کیا کہ یہ دیکھیں ایکنی چاور رہ گئے ہیں یہ بہت کھلے کھلے سے بنتے ہیں سرکہ لگانے سے نہ ان کا کلر ہراب ہوتا ہے ان کو ہم نے کار لیا بائل اب ہم آئیں چلتے ہیں مسالے کی طرف دیکھیں گائز پیاز ہماری ہو گئی پینک سی براؤن لائٹ لائٹ سی پینک کلر میں لائٹ براؤن جیسے کہتے ہیں ہو گئی اب ہم شامل کریں گے اس میں دو چمچ پھانی پھانی ہم نے شامل کیا تاکہ ہم مسالہ ڈالیں تو مسالہ ڈالیں اور اب ہم شامل کریں گے اس میں میڈیم کو کریں گے ہم لو فلیم اپنی کو لو فلیم پر کریں گے اور اب ہم شامل کریں گے اس میں مسالہ ڈالیں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے اس میں سبز میچ لیمو اور ٹوماٹل اور اجوائن کوارٹر ٹی سون اجوائن اجوائن فیش پریانی میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو کریں گے ہم میکس اس کو میکس کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں ون ٹی بل سون بریانی مسالہ پاورڈر اب ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ سپائس زیادہ کھانا چاہتے ہیں ٹیسٹ کھانا چاہتے ہیں مچھی تو آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں سبز مچھی بھی ہے اور ہم کچھ اس کے اندر شامل کریں گے گھر کے بھی مسالہ جات جس میں شامل ہے ون ٹی بل سپون ہم شامل کریں گے اس میں دھنیا پاورڈر ون ٹی بل سپون ہم شامل کریں گے اس میں زیرا پاورڈر اور کریں گے ہم اس کو اچھے سسٹی کریں گے اور مسالہ کر لیں گے ہم تیار دیکھیں گائنس بہت ہی اچھی اس طریقے سے مسالہ ہم نے بھون لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارا پیاس اور سارے مسالے اچھے سے یک جان ہو جائیں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر دھام کے رکھیں گے تاکہ سارے مسالے ہمارے اچھے سے گل جائیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد ہم کریں گے مسالے کھٹا یہ دیکھیں گائنس پائل ہمارا ہو گیا اللہدہ اور مسالہ ہو گیا ہمارا اللہدہ ہے اس کی ہم کریں گے دو تین منٹ کے لئے بنائی اتنی بنائی کرنے کے بعد اب ہم چامل کریں گے اس میں ہملی کا پر سارا ہی ہم چامل کر لیں گے اور پھر کریں گے ہم اس کی تھوڑی دیر کے لئے بھونائیں تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب ہم چامل کریں گے اس میں فش نمک ہم فش کو فرائی کرنے اس کے اندر بھوننے کے بعد چیک کریں گے اگر ہمیں ضرور ہو تو ہم دالیں گے کیونکہ فش میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے اور ہم نے اس کو مسالہ بھی لگایا تھا تھوڑی دیر ہم اس فش کو لیں گے بھوننے یہ دیکھیں اب ہم اس کو دیر کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ پھلٹ لیا اس کی سائیڈ کو اس کو ہم نے بہت سے ہاتھ سے پھلٹ نہیں تھا کہ ہماری اس کو پھلٹ لگا اس کا پھلٹ میں دوں پر پھلٹیں گے پھلٹٹیں گے سارے مسالے اس کو فش کو کل کریں گے پھلٹیں گے چیک اگر چکو کریں گے روز سرگزیدی اکلید میں چامل کریں دھگی شمکل ملک ملک امس ملک مسائل تسار ہمارے چاول مزے کے اور مسائلے والے ٹیسٹی نہیں بنتے ہم اس مسائلے کو رہنے دیں گے اندر فش کی بوٹیاں تو ہم نے نکالیں ہم اسی مسائلے میں شامل کریں گے ہاف رائس یہ دیکھیں ہاف رائس کو ہم نے شامل کیا مسائلے میں اور ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے اس مسائلے میں میکس دیکھیں گا اس چالو کو ہم نے مسائلے کے ساتھ میکس کر لیا ہم چاول شامل کریں گے اس میں فش کے پیس کچھ ہم چامل کریں گے اس کے اندر اور کچھ ہم لگا لیں گے اُوپر فش کے پیس چامل کرنے کے بعد ہم چاول ایک ہمیں بڑا فش پیس رکھا تھا جو کہ ہم گارش کے لئے رکھیں گے یہ دیکھیں گئے اس کو ہم لگا لیں گے چاولوں کے اوپر اور سارے مسالے کو ہم کر لیں گے اندر شامل تھوڑا سا بھی مسالہ ہم اس کا ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی خوشبو اور بہت ہی مزے کا مسالہ ہمارا ہو گیا ہے تیار اب ہم سارا کو شامل کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم شامل کریں گے اس میں کلر اور اب ہم شامل کریں گے اس میں کلر تھوڑا ایک سائٹ پہ اور ہم اس کو لگا دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل لو فلم پر دنگ پندرہ منٹ کے بعد اب ہم کریں گے بریانی کو چیک یہ دیکھیں گائز ماشاء اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں اس کے چاول بہت ہی اچھے طریقے سے گلگے ہیں اور اب ہم یہ دیکھیں گائز بہت ہی مزے کی اور اور گلیشیس تیار ہو گئی ہے ہماری فیش بریانی گائز آپ اسی طریقے کو بالکل فالو کریں اور انڈ تک ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور تیار کریں مزے دار سی فیش بریانی گائز آپ بھی بنائیں مزے سے کھائیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ اور اب ہم کریں گے اس کو ڈی شاوٹ اور دکھائیں گے اس کی فائنل لوگ موسیقی